موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں سدرشن نیوز موسیقی نمسکار میں ہوں راجیندر دیو سدرشن وشیش دیکھ رہے ہیں سدرشن ان وشیش کو اٹھاتا ہے جن پر زیادہ تر لوگوں کی نگاہ نہیں پڑتی یا پھر وہ اسے جانبوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں وشیش میں ہم ان تمام وشیش مددوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو آپ کی اور ہمارے ذہن میں رہتے ہیں جن پر آپ اور ہم اکثر چرچہ کرتے ہیں لیکن اس چرچہ کو کوئی ٹھوس انجام نہیں مل پاتا ہے اس وشیش کارکرم کے ذریعے ہم ان وشیش وشیش کو اٹھائیں گے ان پر چرچہ کریں گے ان کا باریکی سے مندھن کریں گے وشیشن کریں گے اور اس کے کنکلوزو اینڈ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس کارکرم کے ذریعے ہم یہ تیہ کریں گے کہ دیش کو کن وشیوں پر چنتن کرنے کی آوشکتہ ہے آج اس کا پہلا اپیسوڈ ہے اس لیے آج ہم جو وشیش کر آ رہے ہیں وہ اس وقت پورے دیش میں لگتار چرچہ کا وشیش بنا ہوا ہے یمنا بچاؤ تو آندولن کے آندولنکاری دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں کندر کی سرکار ہیلی ہوئی ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان آندولنکاریوں کو اتر کیا دیا جائے اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ دیش کی ایک بہت ہی پرمکھ ندی ایک پرانک ندی ایک احتیاسک ندی اور ایک نہائیت ہی اہمیت رکھنے والی مانو جیون کے لیے بھارت کے اتر بھارت کے لوگوں کے لیے یمنا وہ خطرے میں دکھائی دے رہی ہے گندے نالے کی شکل لے چکی ہے یہاں رازدھانی دلی میں اور مطورہ تک پہنچنے کے بعد بھی اس کی جل کے سر میں اس کے جل کی گنووتہ میں کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا عام جن مانس خاص کر اس شطر کا یمنا کی استطی سے بہت پریشان ہے آج کے اس کارکرم میں اور آنے والے کچھ کارکرموں میں خاص کر اس ہفتے ہم یمنا کی استطی پر بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یمنا کا حال کیا ہے یہ ہوا کیوں ہے اور اب اس کو بچایا کیسے جا سکتا ہے سب سے پہلے ہماری یہ ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 سدیوں سے بھارت کی دھرا کی پیاس بجھا دیا رہی ہوں موسیقی 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 کو ہرہ بھرہ بنایا مگر آج میری حیثیت گندے نالی سے زیادہ کچھ بھی نہیں جس مانو جاتی کو میں نے سنتان کی طرح پیار اور دولار دیا اس نے بھی مجھے ایسے گھاو دیئے جس سے میرا روم روم چھلنی ہو گیا ہے میرا پانی اب منشیوں کو پینے لائک نہیں لگتا میرے تٹو پر فیلی بدبو اب لوگوں کو میرے پاس آنے سے روکتی ہے اب میرے پاس سنہرے یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہا کیا دن تھے وہ جب سویاب بھگوان کرشن میرے تٹو پر راست نینہ رچایا کرتے تھے میرے تٹو پر جیسے سورگ اتر آیا کرتا تھا بھگوان کرشن کے بانسوری کے دھن پر گوپیوں کے سنگ میری لہرے بھی خوب ناچا کرتے تھے تب میں اپنے بھاگی پر خوب اتر آتی تھے بھگوان کرشن کے احسانوں کو کیسے بھول سکتی ہو انہوں نے ہی تو مجھے کالیا ناک کے زہر سے بچایا تھا مگر آج پردوشن کے زہر سے میرا پانی اتنا زہریلا ہو گیا ہے کہ پریعورن ودھ میرے پانی کو اچھوٹ ماننے لگے ہیں یمنوتری سے جنم لے کر میں پہاڑی ڈھلانوں سے تیزی سے اترتی ہوئی اپنے ساتھ ودیہ کملاد ودری اور ارلور ندی جیسے چھوٹی بہنوں کو اپنے آچل میں سمیٹ کر سہارنپور کے فیضاباد کے پاس بڑے ارمانوں سے میدانی بھاگ میں اترتی ہو مگر میرا دربھاگ یہی سے شروع ہو جاتا ہے ہتنے کن بیراج میں میرے پانی کے بندرباد سے میری ستھتی اتینت دینی ہو گئی ہے میرے کل جل کا 80 فیصدی ہریانہ 15 فیصدی یوپی لے لیتا ہے اس بندرباد میں منوشی یہاں تک بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی ندی کے سوست رہنے کے لیے اس میں 75 فیصدی جل کا بہنہ ضروری ہے مگر میری پروہ کسی ہے اس کے بعد ماتر 5 فیصدی جل اور ہریانہ یوپی کے کوڑے کا بوجھ اٹھاتی میں دلی کے طرف آگے بڑھتی ہوں دلی کی سیما چھونے سے ٹھیک پہلے چلا گاؤں کے پاس پشمی نہر کا پانی دوبارہ ملنے سے میری شکتی تھوڑی بڑھ جاتی ہے جس سے 70 فیصدی دلی والوں کے پیاس کو بجھانے میں میں کامیاب ہو پاتی ہوں دلی کے وزیر آباد بیراز تک اپنے آپ کو سوست رکھنے میں میں کسی طرح کامیاب رہ پاتی ہوں ابھی ہم لوگ وزیر آباد پل کے ٹھیک نیچے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منا کا پانی کتنا ساف سترا ہے کیونکہ یہاں پہ دلی میں جو 17 بڑے نالے گرتے ہیں یہاں سے لگ بگ 200 میٹر کے دوری کے بعد جو پہلا نالا ہے پہلا بڑا نالا جو یمنا کو پردوشت کرتا ہے وہ گرتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو یمنا کا پانی ہے جس یمنا کی کلپنا ہم لوگ کرتے ہیں جس سوکش یمنا کو دیکھنے کے لیے دلی والے ترس گئے ہیں اس سوکشتہ کا نظارہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب دلی کے 17 بڑے نالوں کا یہاں سے گرنا یمنا میں ملنا سٹارٹ ہوتا ہے تو یمنا کی دردسہ بلکل ایک گندے نالے کی طرح ہو جاتی ہے ہم آپ کو وہ بھی نظارہ دکھائیں گے جب دلی کا پہلا نالا یمنا میں گرتا ہے اور یمنا کو پردوشت کرتا ہے یمنا کی استطی سے ناراض کچھ لوگ اس وقت دلی میں ہیں اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ اسے بچائے جائے کچھ پریہ ورن ویڈ جو لگاتار سٹی پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ یمنا کی ایسی حالت کیوں ہیں اور ان اندولنگاریوں سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ یمنا کو کیسے مکت کرائیں گے اس چنگل سے اس بہت چھوٹی سپریک کے بعد مصدرنگاریوں سے کچھ پڑھے ہیں موسیقی